دوسری بات یہ رہ گی کہ ہم نے پہلے جی ایس کے سٹیٹس پاس کرنے سیکھے تھے ریڈ کرنے کیسے ہیں پھر کل میں نے آپ لوگوں کو ایک پاکپر سسٹم بتایا کہ پہلے کس طرح اپنے مین کیورڈ نکالنا ہے صحیح پہ اسے پھر جی ایس پہ چلانا ہے پھر میگنٹس کا سرچ والے اب آپ ازیوم کریں کہ ایک پروڈکٹ ہے اور وہ جی ایس سے بھی پاس ہوگی اور ہیلیم میگنٹ وغیرہ سب سے پاس ہے میں ان کیورڈ بھی آپ مطلب وہ ابھی تک اس کے سٹیٹس جسٹی فائبل ہیں سو آپ نے پھر اس کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کہ آپ نے وائرل کے سٹیٹس کیسے نکالنے ہیں وائرل کے سٹیٹس نکالنے کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ہوپولی انسٹال کروا دیا ہوگا یاسر نے ٹھیک ہے وائرل کا جو انسا ہے ایکسٹینشن اور اگر نہیں کروائی تو آپ ان سے بتائیں وہ آپ کو کروا دیں گے نارمل طریقہ وہی ہے گوگل ایکسٹینشن میں جائیں ٹھیک ہے اور ٹروم کی ایکسٹینشن اوپن کریں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کو اصل جو طریقہ ہے نا جو طریقہ ہے ایکسٹینشن انسٹال کرنے کا وہ یہی ہے یہ جو میں ابھی بجھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ وائرل لانچ لکھیں لیکن اب یاسر کیوں اگر کوئی چیز ایڈ کر کے کرواتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ لیتے ہیں چائلڈ ایکسٹینشن مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پاپر لائسنس نہیں ہوتا جو وانیئر کا یہ لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں وائرل کا جو اصل آپ کے پاس لائسنس ہے وہ ہے ایک سال کا وہ ایک سال کا ہم پر ٹیسٹ نہیں کرتے ہم چائلڈ اکاؤنٹ بنا کر کر رہے ہیں تو اسی لیے جو ہے نا وہ تھوڑا سا میتھرڈ وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے وہ اپنی کچھ اڈیشنز لگاتے ہیں کچھ اپنے کوڈز انسٹال کرتے ہیں تاکہ جو ان سے نا منیپلیٹ نہ کرے ایک بندہ دوسرے کو نہ دے دے دوسرے چوتھے کو نہ دے دے تو اس کی اسٹکشن لگانے کے لیے وہ آپ سے میل وگرہ لیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر ٹول پروائیڈر کا یہ اپنا ہے کوئی کس طرح کر رہا ہے کوئی کس طرح کر رہا ہے پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتایا جتنا ٹروم پہ آپ نے لکھیں یہ والا اپنا کا جو آئیکن ہوگا یہ کر کے ایکسنشن ایڈ کر لیے گا میں نے کیو بھی اس لیے گو موگ کا آپشن آ رہا ہے ایڈ کریں گے اور پھر یہاں سے جا کر پن کر لیں گے اس کے بعد کیا آپ نے کرنا ہے کہ آل گوڈ چل رہا ہے فرض کر لیتے ہیں آل گوڈ چل رہا ہے آل اوکی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ہیلیم مک کے اندر جو میگنٹس سکور وغیرہ پاس کر کے جو مین کیورڈ لائے تھے مین کیورڈ ہی میں بتا رہا ہوں نا مطلب یہ آپ نے اس کو یہ نہیں چلانا اس طرح نہیں چلانا کہ یہاں پر آکر آپ اپنی مرضی سے پہلے آپ انہیں ایس وغیرہ لگاواتا کیوب سا یہاں کہ آپ نے آئیس کیوب لکھتی اپنی مرضی سے مرضی نہیں چلنے لگی وہی والا وہی والا مین کیورڈ آپ نے پھر یہاں پہ آکر سرچ کے اندر آ کر سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈز کھل جائیں گے کیونکہ یہ مین کیورڈ ہے یہ آپ سارا کچھ پہلے ہی چیک کر چکے ہیں دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک جیسے ایڈز ہیں نہیں ہیں جو بھی یہ سنیری ہو ٹھیک ہے آپ نے سمپل وائرل کی ایکسٹینشن جلا جانی ہے یہاں سے ٹھیک ہے وائرل کی ایکسٹینشن چلائیں گے اس طرح کی ایک وینڈوز آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ کا وہ مین کیورڈ لکھا رہا ہوگا جو آپ نے سرچ کیا ٹھیک ہے اب سنیری ہو کیا ہے کہ میں شروع میں ہی آپ کو ایک بات بتائی تھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو جیس کر سکتا ہے وہ ساری چیزیں جیس اکیلے بھی کر سکتا ہے جو ہم نے ہیڈیم سے میکنیٹک سکور وغیرہ نکالا ہے سرچ والیم وہ جیس بھی نکال کے آپ کو بتا سکتا ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی کہ ہر ساکٹوئر کے اندر جب بھی وہ ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے تو پالٹی کنٹرول کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو اس کے ہر فنکشن کو چیک کر رہی ہوتی ہے لائک کلکولیٹر ہے تو وہ چیک کرے گی پلس والا کتنا ایکوریٹ دے رہا ہے مائنس والا فنکشن کتنا ایکوریٹ ہے وہ سارے ایکوریٹ کر کے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کلکولیٹر کی اپ ہوتی ہیں ان میں کچھ فنکشن زیادہ ہوتے ہیں کسی میں کم ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح نارمل فیزیکل کلکولیٹر کے اندر بھی سارے سنیری ہوتا ہے تو اسی طرح ایک سوفوئر کے نا ڈیفرنٹ فنکشن ہوتے ہیں تو جو پالٹی کنٹرول کی ٹیم ہوتی ہے وہ ہر فنکشن کو چیک کرتی پھر اس کی پرسنٹیجز نکلتی ہیں کہ یہ والا فنکشن کتنے پرسنٹ ایکوریٹ ریزلٹ دے رہا یہ والا کتنے پرسنٹ یہ والا کتنے پرسنٹ تو اسی لئے ہم جیس ویلیم اور وائرل گوگل ٹرینٹ ان چار سوفوئر کے اندر سے جن کا ریزلٹ جن فنکشنز کا ریزلٹ نائنٹی پرسنٹ سے ابوب ہے نا ہم اس سوفوئر کا وہ والا فنکشنز ریوز کرتے ہیں لائک جو جیس ہے نا وہ ٹاپ ٹین نکال کے دینے میں ریویوز وغیرہ نکالنے میں اور وہ سارے جو اس کے نکالنے میں اس کی ایکوریٹسی ریٹ نائنٹی پرسنٹ سے اوپر ہے اس لئے ہم جیس یوز کرتے ہیں سرچ والیم کے اندر جیس کا فنکشن اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتا جتنا اچھا ہیلیم کا پرفارم کرتا ہے کی ورڈ ایک سیکشن میں بھی اور سرچ والیم کے اندر بھی اس لئے پھر ہم کیا یوز کرتے ہیں ہیلیم کو یوز کر رہے ہیں اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی آپ کو جو گراف گوگل ٹرینڈ دے گا ویسا یہ گراف وہ بھی دیتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں فالو کرتے اور ہم الگ سے کرتے ہیں فالو اب کچھ پھر مینویل ٹکنیکس آ جاتی ہیں لائک میں سکربل وغیرہ کام لسٹنگ کے اوپر پڑھیں گے کہ سکربل اور میں وہ فرنکسٹن کو نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ آپ مینویل جو لسٹنگ اپٹیمائزیشن کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا مشکل ہے اسی لیے جو فنکشن جہاں زیادہ accurate ہے ہم اس software کا وہ یوز کریں ٹھیک ہے تو اس طرح کی ایک فنکشن ایک آپ کے سامنے وینڈوز اوپن ہو جائے گی دیکھیں یہ بھی کیا وہی چیزیں بتا رہے ہیں جو چیزیں جیس بتاتا ہے لائک برینڈ لائک ٹائٹل لائک کٹیگری لائک بی ایس آر یہ دیکھیں بی ایس آر تھرٹی مطلب یہ ایک گراف ہے اس کو چھوڑ دیں منتلی ریونیو کیا ہے یہ بھی وہ چیزیں بتا رہے ہیں لیکن ہم اس کو نہیں کنسیڈر کرتے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ والا اس کا ڈیٹا ہے وہ اتنا ایکوریٹ نہیں ہے جتنا جیس کے تو ہم نے کیا چیز یوز کرنی ہے آپ کے وائرل کی یہ دو چیزیں اچھا یہ نہیں سمجھنا کہ جیس سے پاس ہو گیا ہیلیم سے پاس ہو گیا پوڈکٹ پاس ہی پاس ہے اس کے بعد وائرل سے بھی پاس ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے وائرل کے جو میں بتانے لگا ہوں اس میں اسے پاس ہونا چاہیے نہیں ہو رہا پوڈکٹ ریجیکٹڈ ٹھیک ہے تو اسی طرح جب آپ شیئر کرتے ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیلیم کے سٹیٹ کس طرح آپ نے وہ جو آپ کا سرچ والیوم وغیرہ ہے وہ جو انسا ہے وہ آپ لوگوں نے کس طرح چھپا کے لگانا ہے اسی طرح آپ نے کون سا اس کا سٹیٹ لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو کرتا ہوں آپ نے سب سے پہلے تو یہ یہ کلکولیٹر کا یہ سٹیٹ لگانا نہیں ہے لیکن آپ سب سے پہلے آکے کلکولیٹر پہ کلک کریں اور کلکولیٹر کے سٹیٹس اب ہم انیلائز کرنا سیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں کلکولیٹر پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ بیسیکلی ایوریج اب دے رہا ہے یہ ٹاپ ٹین کی نہیں دے رہا ہے یہ ایوریج آپ کو دے رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ جب اس نے سیلر یہاں نکالے ہوئے تھے جن کی بیسس کے اوپر یہ ڈیٹا نکالا ہے ٹاپ ٹین تو نہیں ہے دیکھیں لسٹ کتنی لمبی ہے یہ آپ نیچے جاتے جائیں بہت لمبی لسٹ ہے ٹھیک ہے چوبیس پچیس تو یہ بھی ادھر دے رہا ہے تو آپ یہ ایوریج ہے لیکن ایوریج جو اس کا کلکولیٹر ہے یہ کیسے پروفٹ مارجن ہم نے نکالنے ہیں یہ الگ سے کلکولیٹر ہوتا ہے وہ فور پرسنٹ ایکوریٹ دے گا ہم نے وہ والا کلکولیٹر یوز کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اس کو استعمال کرنے کے طریقہ ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی اٹھ کر آئے اور جا کر شروع ہو جائے اس کو پروپر کرنا ہے طریقہ ہے کہ کون تھا ڈیٹا کس طرح ڈالنا ہے اس کا ڈیٹا جو اس کے اندر انٹر ہوگا وہ بھی کلکولیٹ ہوا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے ہم وہ پڑھیں گے سورسنگ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ہم نے وائرل کا جو جو کیلکولیٹر کا ریزلٹ ہوتا ہے یہ بھی کسی حد تک ہے لیکن یہ کسی آپ کے کمپیٹیٹر کا نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کمپیٹیٹر کا نہیں ہے یہ ایوریج ایک ہے کہ سب لوگ اگر نکالیں کوئی ایک سولہ کا بیچ رہا ہے ایک پندرہ کا بیچ رہا ہے ایک تیرہ کا بیچ رہا ہے ایک جارہ کا بیچ رہا تو ایوریج کتنے ایوریج یہ بتاتا ہے کہ پر یونٹ اتنے کا سیل ہو رہا ہے اس کیوب کا ٹھیک ہے ریگارڈلیس آف ڈیزائن ہو گیا رہا یہ ڈیزائن وغیرہ کو نہیں دیکھ رہا یہ بس کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا ہے چاہ کوئی بھی ڈیزائن ہو ایوریج اس کی کاؤس یہ ہے یونٹ ویٹ جون سے اتنا ہے اس کا اور ڈیمنشنز اتنی ہیں اس کے علاوہ یہ بتاتا ہے پر یونٹ پروفٹ کتنے سکس پوئنٹ سکس تری اب یہ پروفٹ کا بیسیکلی ایوریج بتا رہا ہے یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیٹ ٹیک ہوتا ہے وہ کوئی بھی یہ تو وہی والی بات آ جاتی ہے ہم کوک والوں سے پوچھنا شروع کر دیں کوک کی ایک باٹل پر کتنے بیسے بچاتے ہو لیکن یہ کلکولیٹر پھر بھی ہمیں ایک اچھی ایوریج کا اندازہ بتا رہا ہے مطلب یہ سکس پوئنٹ سکس تری ہی بتا رہا ہے کہ ایوریج لوگ بچا رہے ہیں اب ہم فرض کریں ایسی ایک پوڈک بیچتے ہیں اس کی جو ہے ہی ڈس ڈالر کی تو اس کے اندر تو ہم سکس پوئنٹ سکس تھی نہیں بچا سکتے نا کیونکہ یہ تو فورٹین پوئنٹ پور نائن والے کی بات کر رہا ہے سو اس کو ہم ایزا ایوریج ہی لیتے ہیں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی پروفٹ بیچنے جا رہے ہیں اس میں کوئی پروفٹ ہے اس حد تک صرف ہم دیکھتے ہیں ہاں یار پروفٹ ہے سکس پوئنٹ سکس تری ہے ریفرل فی ایمازون ایمازون کی فیسز ایک ایمازون کی فیسز لائک آپ کی جو انسی ہے وہ پیکنگ وغیرہ کی کاؤسٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ پیکنگ وغیرہ کی جو فی ہوتی ہے نا مطلب جب آپ جاتے ہیں تو ایمازون اپنا فلائر تو لگاتا ہے نا فلائر لگائے گا تو فلائر لگانے کے پیسے لے پیسے لیتا ہے تو اسی طرح جو ہوتا ہے ایمازون ہر کٹیگری کے اوپر جو ہے نا ڈیفرنٹ پھر پر فرنٹیج لیتا ہے لائک یہ ایمازون کی فیسز یہ تو پیکنگ چیکنگ یہ وہ سارا کچھ ہو گیا جو ان لوگوں نے کہا مین پاور یوز ہوئی جو انہوں نے پیک کیا جو فلائر لگایا اس کے علاوہ وہ جو پیسٹ کیا اس کے پیچھے جو جس پہ کسٹومر کا ایڈریس ہوگا لکھا ہوتا ہے وہ پیسٹ کیا اس کے بعد ریفرل فیس کون سی ہوتی ہے یہ فیس ہوتی ہے کہ ہر کٹیگری کے اوپر ایمازون پر یونٹ کے حساب سے چارج کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دراز بھی کرتا ہے ای کامرس پر دنیا کا ہر پلیٹ فارم کرتا ہے اور یہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر جائی ہے کہ یہ ڈبائیڈ ہوا ہوتا ہے کہ آپ کی کٹیگری کیا ہے کچن کی کٹیگری کے اوپر فیپتین پرسنٹ ہے کسی پھر آگے گارڈننگ کی اس کے اوپر چودہ پرسنٹ ہوگا یہ لسٹ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے گوگل پہ مل جاتی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہم کلکولیٹر نکالیں گے نا وہ جس کلکولیٹر سے ہم پر یونٹ پروفٹ نکالیں گے جب ہم پروڈکٹ ہنٹ کر لیتے ہیں وہ ہمیں بہت ایکوریٹ نکال کے دیتا ہے یہ فیپتین پرسنٹ وغیرہ وہ خود اس کو وہاں پر ہم کلکولیٹ کرنا میں آپ کو ذکھاؤں گا کہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے حالیہ کیا چل رہا ہے اور کیسے ہوتا ہے وہ ساری چیزیں وہاں پڑھیں گے صرف یہ آپ کو ایک اچھا لینڈڈ کاؤسٹ کون سی ہوتی ہے جاری بات ہے یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کو سو رپے کی چیز مل رہی ہے تو میں نے آپ لوگوں کو شاید یہ بتایا تھا کہ ٹیکسز اس سے دگنے سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ سو رپے کی چیز لیتے ہو تو پہنچتے پہنچتے وہاں ڈائی سو رپے کی ہو جاتی ہے ڈیڑھ سو رپے جو انسے نا وہ ٹیکسز میں نکل جاتا ہوں تو لینڈڈ کاؤسٹ کیا ہوتی ہے ہم اس کو ساری چیز کو سورسنگ اندر پڑھیں گے صرف ابھی آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایوریج جو بتا رہا ہوتا ہے یہ ایوریج اچھی ہے اچھی اس کا ریزلٹ ہے سو پر یونٹ جو پروفٹ ہے ہم یہ دیکھیں سکس پونٹ سکسری نہیں بھی ہوا تو ہمیں تین چار تو ہو گئی ہوگا تو اس کا مطلب ہے پروفٹیبل پروڈکٹ ہے یہ سٹیٹ صرف آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ لوگوں کو انیلائز کرنے کے لیے ہیں کہ آپ لوگ کیسے انیلائز کرنے جیٹا کو دکھانے کے لیے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی حد تک ہے یہ کلکولیٹر کا سٹیٹ شیئر نہیں کرتے شیئر اب کون سا ہوتا ہے وہ یہ ہے انیلیسز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے پہلے کلکولیٹر کے اوپر دیکھ کے ویسے ہی آپ لوگ در اپنا ادھری بات ہے ایک پوڈکٹ نے جیس کو بھی پاس کیا ہیلیم کو بھی پاس کیا تو کلکولیٹر پہ بھی پندرہ منٹ آپ درہ لگا لیں آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ کیا لینڈیٹ کاؤسٹ ہے اور یہ اچھا اس کے بعد انیلیسز کے اوپر ہم چلے گے میں ریپیٹیڈلی بور رہا ہوں یہ کلکولیٹر کا پوشن سٹیٹ بھی نہیں شیئر کرنا اور یہ اس سے زیادہ اکوریٹ اگر یہ نوینٹی پرسنٹ سو پرسنٹ اکوریٹ کس طرح نکلتا ہے وہ میں آپ کو سورسنگ میں بتاؤں گا ٹھیک ہے جب ہم پرچیسنگ کی طرف جائیں گے نا تب اچھا اب آپ نے انیلیسز یہ وہ سٹیٹ ہے جو آپ نے یہاں سے کراپ کرنا ہے سیلر کے نیچے نیچے سے اور یہ والا آپ نے یہاں تک سکرین شوٹ لگانا ہوتا ہے اب ہم اس کو ریڈ کرنا سکھیں یہ دیکھیں پہلا آگیا ٹاپ لیفٹ کے اندر پوڈکٹ آئیڈیا سکور یہ کہہ رہا ہے سٹے فار اوے اس کا مطلب ہے اس سے دور رہو اس کے قریب نہیں جاؤ وائرل is not allowing you یہ ختم ہو گیا یہاں پہ سٹے فار اوے لکھا گیا پوڈکٹ ایجیکٹڈ ٹھیک ہے جہاں پر آئے گا پوٹینچل ہے یہ ہے وہ اس طرح کی چیزیں لائیں گی ٹھیک ہے جو پاس کرے گا لیکن سٹے فار اوے تو کلیر کٹ اس نے کہا دیا اس سے دور رہو نمبر ٹو پر جاتے ہیں مور جسٹیفائی کرے گا کہ کیوں سٹے فار اوے کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے اس کی منتھلی سیلز اتنی زیادہ ہیں کہ بارہ سو پچاس سے لے کے بارہ ہزار تک پر یونٹ لوگ سیل کر رہے ہیں اب ہمیں ایک چیز تو پتہ چل گئی ہے کہ بھائی یہ پوڈکٹ سیل ہونے والی ضرور ہے بکتی ضرور ہے کیونکہ ہم تو ٹاپ ٹین نکال رہے ہیں لیکن اس ٹاپ ٹین کے نیچے جو ایوریج بھی ہے نا وہ بارہ سو پچاس تو بیچ ہی رہے تو جو ایوریج میں بھی نہیں آتا یار وہ پانچ سو تو بیچتا ہی ہوگا لیکن پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے سٹے فار اوے یہ اس کی اگلی جسٹیفیکیشن ہے یہ کہہ رہا ہے پچیس سو سے چھے ہزار تک ریویوز آپ کو چاہیے ہوں گے اگر آپ سے ٹاپ ٹین کی طرف موو کر یہ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ اس کی انویسمنٹ بہت زیادہ پڑ جائے گی یہ چالیس پنتالیس لاکھ روپے والی پروڈکٹ ہیں ٹھیک ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے آپ دنیا کی کسی بھی پروڈکٹ کو کمپیٹ کر سکتے ہیں امازون کے اندر بات صرف پیسے کی پیسہ فینکو کسی کے پاس دس ہزار ریویوز لینے ہے یار خرید لو جا کے دیکھیں بات تو پیسے کی ہے ٹاپ ٹین کی طرف موو کرنے یہ ریویوز چاہیئے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ خرید لو وہی بات ہے ملک ریاض والی سٹریٹرجی لگائیں کچھ بھی خرید سکتے ہو کوئی بھی لینڈ آپ کے درمیان میں آ جائے چاہے سرکاری ہو چاہے نیجی ہو پیسہ ہے تو آپ خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آگے کہ کہہ رہا ہے سیج پیٹرن انیلیسز یہاں پر سیزنل لکھائے گا یا ٹپیکل سیزنل لکھائے گا اگر سیزنل لکھائے اس کا مطلب ہے یہ پوڈک کسی سپیسیفک منس میں اوپر جاتی ہے اور پھر نیچے آ جاتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کہیں یار احمد بھئی یہ تو سویٹر بھی نہیں ہے یہ تو ٹوپی بھی نہیں ہے یار یہ تو کوئی ٹی شرٹ بھی نہیں ہے پھر کیوں کہہ رہا ہے ہماری دفعہ سیزنل کہہ رہا ہے می بھی پوسیبل ہے آپ خرید سری بیچ رہا ہوں ہے تو وہ بھی سیزنلی نا یاد ہے ٹرنڈی ٹرنڈی کیا تھا سیزنلی تھا نا سو یہ ساری چیزیں آپ کی ہونی چاہیے اس کو یہاں پر پوٹنشل آنا چاہیے کچھ ایسا کومنٹ آنا چاہیے جو اچھا ہو یہاں پر ریویوز کم ہونے چاہیے یہ ریویوز کم ہونے چاہیے اور یہاں پر جو منتھلی سیلز ہیں وہ ایوریج میں بھی زیادہ ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ ایک زیرو سے لے کے پانچ ہزار تک مطلب یہ ہے زیرو سے پانچ ہزار تک کا کیا مطلب ہے آپ لوگ بتائیں آپ کو کیا سمجھ لگتی ہے اگر یہاں لکھاؤ زیرو ٹو فائیو تھاؤزن اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہونا چاہیے آپ کی تھنکنگ کیا کہتی ہے اگر یہاں لکھاؤ زیرو سے لے کے فائیو تھاؤزن تک اس کا کیا مطلب ہے یہ آئے گا اس طرح کا یہاں پر آپ جب سٹیٹس نکالنا شروع کریں گے کہ لکھاؤ گا فائیو ففٹی سے چلیں ففٹی سے لے کے لکھاؤ گا فائیو تھاؤزن کتنا بڑا گیا ہے اس میں بھی بہت بڑا گیا ہے پہلے گو اس میں بہت بڑا گیا ہے کیوں وہ دیکھیں وہ انڈیکیشن کیا ہے اب آپ اپنے ذہن سے وہ انڈیکیشن یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں نارمل جو بننے ہیں وہ پچاس یونٹ بیچتے ہیں پورے مہینے میں لیکن جو اچھے ہوتے جاتے ہیں وہ پانچ ہزار بھی بیچ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لوگ فیل بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ریس پیکٹر زیادہ ہے جو ٹاپ کے پندرہ بیس لوگ ہیں نا انہوں نے پوری مارکٹ کپچر کی وہ پانچ پان ہزار بھی بیچ رہے ہیں لیکن اس سے جو نیچے ہیں لوگ ان کی چیزیں پسند نہیں کر رہے ہیں وہ پچاس بھی ایسے بھی سیلر ہیں جو پچاس یونٹ پورے مہینے بیچتے ہیں سمجھے آپ کو یہاں پر سیزنل نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ ٹیپیکل ہونا چاہیے سیزنل میں ہم نہیں جائیں گے میں نے آپ کو بتایا پروفٹ مارجن بہت زیادہ ہوتا ہے سمجھایا تھا میں نے سارا لیکن ہم اس کی طرف نہیں جاتے اس کے علاوہ یہ دیکھیں الیٹس یہ الیٹس کے اندر کیا کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ وہی بات کہہ رہا ہے نا جو میں نے آپ کو یہاں بتائی ہے کہ کمپیٹ تو آپ کر لیں گے پیسے زیادہ 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 لگیں تو اسی لیے اس نے کہا ہے سٹے پاراوے تیکھا یہ آپ کہہ رہا ہے کہ صرف نہ صرف ریوز زیادہ ہیں بلکہ ڈیلی بیسس پہ ریوز بھڑ بھی رہے ہیں لوگوں کے مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا ایک بندے کے پانچ ہزار ریوز ہو گئے اب آپ اس کو مہینے میں دو ریوز آتے ہیں یہ کہہ رہا ہے نہیں وہ جو ریویو والیوم ہے وہ بڑھتا بھی جا رہا ہے تو پھر اسی لیے اس کے اندر نہ دیں تو ہوپولی آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ وائرل کا کون سا سٹیٹ شیئر کرنے آج ہماری جو کلاس تھی وہ وائرل کے اوپر یا ایک ہم اور دیکھ لیتے ہیں کوئی نکال کے کوئی آپ بتا دیں کوئی آپ بتائیں وہ لکھ لیتے ہیں موسیقی 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 اچھا اس کے سٹیٹس ویسے دوسرے جو سٹیٹس ہیں وہ اچھے نہیں ہیں کچن ڈائننگ تو کٹگری آگی نا میں پوڈک پوچھ رہا ہوں کہ کوئی لیکن وہ تو کٹگری ہے نا کچن ڈائننگ چلو ہم اس پہ کلا کے دیکھ لیتے ہیں پہلے ویسی ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا مین کیورڈ یہ کبھی کبھی لوگ ایسی ایسی بچوں والی باتیں کر جاتے ہیں ایک میرا کینڈیڈیٹ ہے اس نے ساری سارا کورس لیا اور اتنا اچھا لیا اور انڈ پر آکر مجھ سے سوال کر رہا ہے احمد بھئی اگر میں ڈیزائن تھوڑا سا بدل دوں تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہوتا ہے یار فرق پڑتا ہے نا اگر آپ کے کمپیٹیٹر کا ڈیزائن یہ والا ہے اور میں کوئی اور ڈیزائن لانچ کر دوں تو لوگوں کو یہ ڈیزائن ہو سکتا ہے پسند آ رہا ہو میرے والا نا پسند آیا آئے تو پورا ریس فکٹر بڑھ جاتا ہے اس کے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ایسا فلاور رہ جائے جو کل کو آپ کو تنگ کریں مبارل چلا کے لکھتے ہیں مبارل چلا کے لکھتے ہیں کلکلیٹر یہ بتا رہا ہے ایوریج یہ ہے ویٹ اتنا ہے ٹھیک ہے سکس پوائنٹ ٹو نائن بچ رہا ہے حالانکہ اتنا پوسیبل نہیں ہوتا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نے ایوریج بتا رہا ہے کیونکہ ایوریج میں بارہ پوائنٹ ٹو بھی نہیں ہوگا سمیں گے بھی انیلیسز بھی آتے ہیں دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کیپ لوکنگ اب کیپ لوکنگ کا کیا مطلب ہے کیپ لوکنگ کا مطلب ہے کہ اب بھی وائرل کے پاس اس کا پورا ڈیٹا آویلیبل نہیں ہے یہ وائرل ابھی فور شور نہیں کہہ سکتا کہ اس کی طرف آپ چلے جائیں گو فور ایٹ یہ نہیں بول رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی کیپ لوکنگ اب بھی وائرل اس کو انیلائز کر رہا ہے اس کا ڈیفرنٹ وجوہات ہو سکتی ہیں کیپ لوکنگ کی ایک یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو یہ جو پروڈکٹ ہم نے سرچ کیا ہے اس کی لسٹنگ ایج کوئی سال ڈیڑھ سال تک گئی ہے حالانکہ مجھے لگتا ہے ٹوٹ پرانا ہوگا لیکن one of the reason ہے کیپ لوکنگ کی کیونکہ وائرل کم سے کم تین سال پرانی پروڈکٹ کا انیلیسز فائنلائز کرتا ہے ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے ایک یہ وجہ بھی ہے کہ بہت زیادہ نیو سیلر اس کے اندر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے لسٹنگ اس کے اندر کچھ نہیں ہے جس کی وجہ سے کیپ لوکنگ کیا رہا ہے کیپ لوکنگ بھی اگر آ جائے تو ہم اس کو باقی سٹیٹس اچھی ہوں ہوں تو ہم چلانے کے قابل ہو جاتا ہے لیکن دوسرے نمبر پر جائیں تو ایٹی سے لے کے تھارٹی پائی فینجڈ ٹھک ہے مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ایوریج پانسو ہونی چاہیے پانسو یونٹ سیل آؤٹ ہوں لیکن اب وہ پانسو نہ ہوں ڈائی سو تین سو تو ہوں نہ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اسی ہیں مطلب کم سے کم لوگ یہاں پر ایٹی یونٹ سیل کر رہے ہیں پر مند لیکن جو اے نا زیادہ والے تارٹی پائی فینجڈ بھی کر رہے ہیں سو اس کی سیلز کچھ کم ہے ٹھیک ہے کم سے کم دیٹس ہوتے سے زیادہ ہوں لیکن چلو اس کو بھی دیکھتے ہیں اب ریویو نیڈ وہ دیکھیں ریویو میں بھی اتنا بڑا گیپ ہے ون سیونٹی فائیف سے لے کے ٹوینٹی ٹو فیفٹی مطلب اگر آپ ون سیونٹی فائیف بھی لیتے ہیں تو بھی آپ ٹاپ ٹین کی طرف موگ کریں گے لیکن جو ہائیئے پہ ہیں وہ ٹوینٹی ٹو فیفٹی والے ٹیپیکل ہے سیزنل نہیں ہے وارننگ پڑھ لیتے ہیں there are products with a high review rating be sure to take your time to source دیکھو یہ کہہ رہا ہے دیکھیں اس نے tips کے اندر اس کو red نہیں بولا اس نے بولا ہے کہ جو اوپر کے ہیں ان کے پاس high reviews ہیں تو اس لیے آپ کو time لگ سکتا ہے دیکھیں there are products with a high review rating جس نے نہیں کہا سب ہیں بولا ہے کہ products ہیں تو competition تھوڑا سا tough ہے دوسرے نمبر میں this may be a good this may be a good side یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے جانا جو ہے warning دے رہا ہے کہ بہت اچھا نہیں ہے مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے چلے جائیں یہ بہت اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بول رہا ہے کہ جو ہے نا آپ کا اس کا پیٹرن جو ہے نا وہ کوئی ڈیفائن ہوا پیٹرن نہیں ڈیفائن ہوا پیٹرن نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ اوپر جا رہا ہے یا نیچے آ رہا ہے کہتا کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے کی طرح لہ رہا ہے کسی ایک جگہ پر نہیں آپ اس کی طرف رسک فیکٹر زیادہ ہے دیکھا اب یہ دوسرے نمبر پر یہ بات alerts کے اندر اس نے پھر یہ بتایا کہ review جو ان سے نا وہ extremely high ہے جس کی وجہ سے آپ کو سوچنا چاہیے سو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے خود analyze کرنی ہیں analyze کر کے آپ خود کون کون سی چیزیں اگر وائرل دے دے تو آپ کو فور شور ہو جائیں اوکی ہے ایک یہ یہاں پر potential لکھاؤ یہاں پر gap کم ہو اور اچھا ہو یہاں پر reviews کم ہو اور یہ typical باقی وہ خود ہی alerts اگر یہ چیزیں اچھی ہوگی تو نیچے باقی چیزیں automatically warnings alerts و tips اگرہ اچھی ہو جائیں ٹھیک ہوگا چلیں آج کے لکچر میں سے کوئی question کوئی وائرل میں کوئی چیز سمجھ نہیں لگی hopefully یہ آسان ہے وائرل تو اتنا مشکل نہیں اس کے analysis بھی آسان ہے خود ہی خود بتا دیتا ہے بس آپ نے read out کرنا ہے وائرل بس وائرل کیونکہ ہم step by step چل رہے ہیں کل ہماری hunting کے stats پورے ہو جائیں گے اس لیے جو ہے practice کریں میں پھر repeat کر رہا ہوں کہ practice کریں practice بڑی ضروری ہے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے کون سے points آپ again کہہ رہے ہیں میں یہ جو lecture آئے recorded lecture مل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایک دفعہ پورا lecture دوبارہ لیجیے گا clear ہو جائے گا بڑا آسان سا ہے مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے recorded lecture ابھی یوٹیوب پہ یہ والا میں اپنوٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا چلیں کل ملاقات ہوتی ہے ساتھ بجے کی اور میں repeat بار بار کرتا ہوں practice makes the man practice کریں practice کریں ٹھیک ہے جتنا ٹائم دے سکتے ہیں practice کریں ٹھیک ہو گیا اوکے پھر آپ یہاں سے ڈالہ لگا لیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی hunting کے لیے ٹوز ٹیم کے پاس ٹوز نہیں تھے تو ٹویل تھاؤزن کے صرف ٹوز پرچیس ہوں میں نے ٹیم کے لیے ٹویل تھاؤزن کے صرف ٹوز ان کو پرچیس کر کے دیا ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں میرے لیے وہ آسان تھا اگر مجھے کوئی اٹھارہ بیس ہزار پے کی product ہی دے دیتا تو نہ میرا ٹائم ضائع ہوتا نہ میرا ٹائم لگتا اور نہ مجھے ٹوز پرچیس کرنے پڑتے میں آٹھ ہزار پے اور اوپر دیتا تو اٹھارہ بیس ہزار کی میرے پاس product ہی آ جاتی تو product کا scope بہت زیادہ ہے لیکن بہت اچھے hunters کے لیے یہ ان hunters کے لیے zero scope ہے جو سوشل میڈیا پر بیٹھے میں اور ہر دس منٹ کے بعد ایک stat لگا کر کہتے ہیں کہ ہم نے product ہنٹ کر لیا اور آپ لوگ ماشاءاللہ بھی جتنا میں نے آپ کو سمجھایا آپ لوگوں کے stat read کرنا سیکھیں آپ کو خود جو ان سے آپ کہیں گے یار احمد بھئی یہ کیسے کیسے لوگ start share کر دیں بس کر دیتے ہیں تو کر دیتے ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے اچھا hunter بننا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے سلیں ہوتی ہے پھر بات کر ساتھ کے لے انشاءاللہ اوکے لافت بھیک بھیک شکریہ